آپ نے اتنی انٹرناشنل ٹارنمنٹس میں حصہ لیا ہے یہ وہی منگولیا جکارتہ بلگاریا بسکک یہاں پر جانکاری جو سامنے آئی ہے اور لگ بگ ہر پہلوان اس بات کی تصدیق کرتا ہے چاہے وہ کھل کر سمرتنہ بھی ان پہلوانوں کا کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو کہ اگر انتراشت یہ ٹارنمنٹس ہو رہی ہیں جس ہٹیل میں جس ہٹیل فلور پر پہلوان یا اتلیٹ سے رہ رہے ہیں وہاں پر فیڈریشن کے لوگ نہیں رہتے ہیں ان کا تو دراصل ہٹیل بھی الگ ہوتا ہے یہاں پر تو وہی فلور آمنے سامنے کمرے رکھے گئے ہیں اور یہ سالوں سے سلسلہ چل رہا تھا ایسا ہی ہوتا ہے کیا نہیں دیکھئے یہ رول ہے کہ فیڈریشن اور جتنے بھی مینجرز وغیرہ جاتے ہیں ان کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے اور کھلاڑیوں کے لیے بلکل الگ انتظام ہوتا ہے اب کوئی بھی ایسی لوپ ہول نہیں ہے سارے تتھے سامنے آپ نے جو جو پڑھ کے سنایا جو گواہوں نے کہا اس کے بعد بھی آپ ابھی تتکال کیا ہو سکتا ہے دیکھیں جو قانون کر رہا ہے اس میں ٹائم لگ رہا ہے جو پولیس کر رہی ہے پولیس تو بہت لتھار جی کے ساتھ کام کر رہی ہے روج ان کے ایڈ آتے ہیں کہ پاکسوں میں اگر کوئی پریشانی ہو تو ہمیں کال کریے ہم دلی پولیس آپ کے لیے کھڑی ہے لیکن وہ سب ایڈ آ رہے ہیں اصل میں تو وہ ایسا کر رہی ہیں انہوں نے جو بربرتہ دکھائی وہ بھی بہت گلت تھی تتکال کیا ہو سکتا ہے سلوشن صرف یہ ہے تیس سال سے جس کی میں ڈیمانڈ کر رہی تھی سپورس منسٹری کے دوارا کہ آپ اپنا ایک ڈسپریری پینل تو رکھو آپ اپنا ایتھکس کمیشن تو رکھو اور خود انوراق تھاکور جی ایسا نہیں ہے کہ انہیں نہیں پتا ہے دو ہجار سولے میں وہ تو اس کو بل بنانے والے تھے کہ ایج فراڈ نہیں ہونا چاہیے سیکچول ہرسمنٹ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بھی پریشانی چاہے وہ کھلاڑی کو ہو چاہے وہ ادھکاری کو ہو فیڈریشن کو ہو سب کے لیے ایک پینل ہوتا ہے اس کو ڈسپریری پینل کہتے ہیں ایس پر اولمپک چارٹر بھی ایس پر انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی یہ تو لانگ ترم گولز بھی ہو سکتے ہیں ایک سکتے یہ بات آپ ہمیشہ کہتے ہیں یہ نہیں ایک گھنٹے کام ہے سندیب جی سندیب جی ایک گھنٹے کے اندر میں ایک گھنٹے کا کام بھی سہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی پر اولمپک کمیٹی بنائی ان آروپوں کا دودھ پانی پہلی پر اکمکتہ نہیں ہونی چاہیے جن کو لوگ کی نولیج ہو دیکھیں یہ جتنا دلے کرتے جا رہے ہیں جیسا آپ نے کہا جسٹس ڈلے جسٹس ڈنائیڈ یہ جتنا ڈلے کریں گے گواہوں کو ہسٹیل کرنے کی کوشش کریں گے گواہوں کو توڑنے کی کوشش کریں گے اور جتنا ڈلے ہوتا جائے گا اتنا جو ہمارے اولمپین ہیں وہ ڈیسپیریٹ ہوتے جائیں گے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اتنی بربطہ اتنا شرمناک کہ اب انٹرنیشنل کمیٹیز انٹروین کر رہی ہیں انہوں نے نوٹیسز دے دی ہیں 45 ڈیز کا آئیو اے تک کو نوٹیس مل چکا ہے پھر آئیو اے بین ہو جائے گی پھر ڈبلو اے فائی بین ہو جائے گی تو ہمارے سپورٹس کا ہوگا کیا ہم وش گروہ بنیں گے کیسے جب سپورٹس منسٹری کے پاس پاورز ہیں ایک ڈسپیریٹ پینر بناو اور اس نے جو کہا ہے پندرے روپے کا اولمپک میڈل کہا ہے اولمپین کو منترہ کہا ہے اور بھی بہت کچھ یہ خود کہہ رہا ہے لڑکی کو میں نے جھپی پائی تو وہ اسہ ہے جو گئی یہ گواہی خود گواہی دے رہا ہے اور یہ جو پروفیشنل مسکنڈک کر رہا ہے اس پہ ایک ہی رول ہے اولمپک رول ہے سپورٹس لو ہے لائف بینڈ فرم سپورٹس ڈے ون پہ کر سکتے تھے یہ جنوری میں جب کھلاڑی بیٹھے تھے نا جنتر منتر پہ اس کے نیکس دے جو انہوں نے اوور سائٹ کمیٹی بنائی تھی اس کی جگہ اگر ڈسپلنری پینل بنا دیا ہوتا ہے ایک جج اور دو ایمیننٹ کھلاڑی لو کی نولیج والوں کے ساتھ تو یہ اسی سمیں باہر ہو جانا تھا شیم لانی چاہیے یہ آدمی جو کھلا گھوم رہا ہے جو مرجی وہ بول رہا ہے اولمپینز کی روز بیزتی ہو رہی ہے اور کوئی بھی نیتا گورنمنٹ آف دے دے کچھ نہیں بول رہی ہے اس لئے پولس بھی اپنی بربرتہ کر رہی ہے نہیں تو ہم 99% آم جنتا جس میں ہم سب کھلاڑی بھی آ گئے اور 1% رچ پاورفل انفلوینشن جو یہ نیتا لوگ ہیں یہ جو پاورفل لوگ ہیں یہ ان 1% کو جو پولس ہے ایڈمیسٹریشن ہے ان سب کو آرڈرز دیتے ہیں وہ کرتے ہیں ایک اشارہ چاہیے بس ایک اشارہ موڈی جی کا کہ یہ سب بند کرو پولس اسی دن اس کو گرفتار کر لے گی ایک اشارہ چاہیے سپورٹس مینسٹر کا پینل بناو اور اس کو بیان کرو اور یہ سارے پاورز ان کے پاس ہیں وینیش فگاٹ تو یہاں تک کہتی ہیں اور وہ بیان میں درج ہے کہ یہ اولمپکس وہ 2020 میں ہوئے تھے اس بار کرونا کے چلتے اولمپکس کے بعد پردان منطری سے ملی اپنے دکھ اپنی پریشانی کا ذکر کیا ڈیٹیلنگ نہیں دی تھی پردان منطری نے بھی بھروسہ دیا کہ کھیل منطرالے کو بتا رہا ہوں آپ کے پاس فون آئے گا نہ تو کوئی فون آیا ہے یہاں تو کوئی ملنے بھی نہیں آیا ان کھلاڑیوں سے کوئی بڑا منطری بلکل اگر اس وقت بھی ابھی دیر نہیں ہوئی ہے کہتے نا کہ جتنی جلدی کر لیں اتنا یہ جو فیلتا جا رہا ہے انٹرنیشنل شیم مل رہی ہے وفی تو ختم ہو جائے گی آئیو اے کو نوٹس مل رہے ہیں سب آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں سب گاندھی جی کے بندر بن گئے ہیں ان کو دکھائی نہیں دے رہا ان کو پتا نہیں چل رہا کہ اب تو گواہ بھی آنے لگے اس کے بعد بھی کوئی بھی کاروائی نہیں کر رہے ہیں اور یہ کہنا کہ یہ جو فیڈریشنز ہوتی ہیں یہ سوایت ہوتی ہیں یہ بلکل گلت ہے وہ سرویس دے رہی ہیں پبلک کو تو وہ کوئی سوایت نہیں ہے اگر وہ پبلک کو سرویس دے رہی ہیں وکاس گپتہ تو گ true جیسی طور پہ